اسے مراد ہو سکتا ہے سمجھا گئی ہے تو پھر بھی وہ خاص ہو نہیں ہے اب معلومن کے دو معنی آتے ہیں معلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو معلوم ہے متعین ہے کیا مطلب یعنی معلوم المراد ہے اس کی مراد اس لفظ سے جو مراد ہے جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اس لفظ سے وہ آپ کو معلوم ہے معلوم المراد تو یاد رکھیے گا اگر معلوم سے مراد معلوم المراد ہو دونوں جگہ مسمن معلومن اس میں جو معلومن کا لفظ ہے وہاں بھی یہاں بھی معلوم المراد ہے تو مشترک لکھنے گا آگے آئے گا مشترک کی تعریف میں آپ سمجھیں گے کہ مشترک کی جو مراد ہوتی ہے وہ معلوم نہیں ہوتی وہ معین نہیں ہوتی میں تعین نہیں ہوتا مشترک تو اوزائی متعددہ سے مختلف معانی کے لیے اس کی وضع ہوتی ہے تو وہاں مراد متعین نہیں ہوتا جب ایک مرتبہ اس کا اطلاق ہو جائے جس طرح عائن کا لفظ آپ بولتے ہیں یہ لفظ مشترک ہے سمجھ گئی ہے تو اب عائن کی وضع آنکھ کے لیے بھی ہے چشمے کے لیے بھی ہے سورج کی ٹکیا کے لیے بھی ہے سونے کے لیے بھی ہے سونا چاندی اس کے لیے وہ آپ کی نیند نہیں سمجھ گئی تو اس کے لیے بھی ہے تو یہ بہت سارے معنی ہیں اس کے ہر وضع کے ساتھ اس کی علیدہ تو اب عائن کا لفظ آپ بولتے ہیں تو اس طرح تو نہیں اس کی مراد معلوم ہوگی قارینہ لائے گئے قرآن نے کہا عائن جاریہ جاریہ لگا دیئے تو پتلے گا چشمہ ہے سمجھ گئے تو اس طرح کوئی قارینہ آئے گا تو پھر مراد متعین ہوگی ورنہ نفس لفظ سے مراد متعین مشترک میں نہیں ہوتی ہے تو یہاں نفس لفظ کی وضع سے مراد معلوم ہو جائے گی تو جب نفس لفظ سے معلوم ہوگی مراد تو خاص ہے سمجھ میں آگئی ہے مشترک نکل گیا معلوم المراد اور اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہے ایسا معنی معلوم ہے معلوم معلوم سمجھ کیا مطلب کہ اس کا بیان معلوم ہے تو بھائی پھر تو مشترک کا بیان بھی معلوم ہوتا ہے جب مشترک کا بیان ہو جاتا ہے قارینہ آ جاتا ہے تو چیز معلوم ہو جاتی ہے سمجھا گئی اس لئے یہاں معلوم ان کے لفظ سے مشترک نہیں نکلے گا پھر پھر نکلے گا علال انفراد سے آگے جائیں اول مصممان معلوم علال انفراد دیکھیں کہ یہ وضع جو کسی معنی معلوم کے لیے ہوئی ہے خاص کی معلوم البیان کے لیے ہوئی ہے لیکن یہ وضع کیسے ہوئی ہے علال انفراد علال انفراد عن المعانی الاخر وعن الافراد الاخر کہ دوسرے افراد سے بھی یہ منفرد ہے اور دوسرے معانی سے بھی یہ منفرد ہے تو عام اور خاص دونوں کو نکال دیا دوسرے معانی سے منفرد ہے مشترک نکل گیا دوسرے افراد سے منفرد ہے عام نکل گیا یعنی دوسرا فرد بھی اس میں داخل نہیں ہے سمجھ میں آگئی ہے اچھا تو پتہ لگا کہ خاص کی تعریف اب خاص ہو گئی ہے نا خاص کے ساتھ ہو اب خاص کی تعریف میں نہ مشترک داخل ہو سکتا ہے نہ عام داخل ہو سکتا ہے معول تو ہوئی نہیں سکتا وہ تو مشترک کی قسم ہے سمجھ میں آگئی ہے تو خاص کی تعریف خاص ہو گئی ہے خاص کے ساتھ معانی متعدد ہو وہ بھی مشترک ہو گا معانی متعدد ہو اوزاع متعددہ سے اس کی تعریف آگئے گی مشترک کی سمجھ میں آگئی ہے اچھا اب یہاں پر انہوں نے او درمیان میں لائے ہیں مصنف ہو اوزعالیمانن معلومن او لیمسمن معلومن یا معنی معلوم کے لئے معلوم کے لفظ کے لئے دو معنے میں نے سمجھا دی ہے ہر دو جگہ معلوم کے وہی دو معنے ہیں سمجھ میں آگئی ہے معلوم المراد یا معلوم البیان اور دونوں میں فرق بھی بتا دیا لیکن لیمانن معلومن او لیمسمن معلومن تو معنی اور مسمع ان میں کیا فرق ہے کہ درمیان میں یہ اولیاء ہیں عام لوگ جو تعریف کرتے ہیں خاص کیوں تو یہی کرتے ہیں کہ لفظ نوزعالیمانن معلومن یہ اولی مسممن معلومن مصنف کی اولائے ہیں یہاں پر سمجھ میں آگئی ہے تو بات یاد رکھیں کہ معنی جو ہے وہ کئی معنوں پر آتا ہے معنی کہ کئی معنی آتے ہیں معنی غیر لفظ جو لفظ نہ ہو اس کو بھی مانا گیا اب غیر لفظ لفظ نہ ہو وہ تو دنیا بھر کی چیزیں اس میں آگئی ہیں ایک لفظ نکل گیا باقی تو مانے میں سب کچھ آ گیا کیونکہ دنیا بھر کی چیزوں کا حصر ہوتا ہے نقیزین میں آپ کہتے ہیں زید لا زید لا زید نقیز ہے کس کی اب بتائیں کوئی چیز زید لا زید سے خارج ہوگئے دنیا بھر میں اللہ کی ذات بھی خارج نہیں ہوئی زید کی ذات زید میں داخل ہو گئی ہے اور لا زید میں باقی تو حصر اس کو نفی اور اس بات کے درمیان میں جو حصر دائر ہو اس کو حصر عقلی کہتے ہیں اور وہاں ایک ایک ذرہ بھی خارج نہیں ہوتا اس سے پر ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں تو اب اگر مانا کا آپ مانا کو آپ زد لفظ لیتے ہیں نقیز لفظ لیتے ہیں کہ لفظ نہ ہو تو پھر تو مانا بہت عام ہو گیا ایک مانا یہ بھی آتا ہے مانے کا دوسرا مانا ما یقصد باللفظ وہ پڑھ چکے ہیں آپ جو لفظ سے قصد کیا جاتا ہے جس کا اس کو بھی مانا کہتے ہیں اس کو مدلول بھی کہتے ہیں من حیث ان اللفظ داللن علیہی اس لحاظ سے کہ لفظ اس کی اوپر درات کرتا ہے اس کو مفہوم بھی کہتے ہیں من حیث انہو یفع من اللفظ لفظ سے وہ فہم میں آتا ہے اس کو مقصود بھی کہتے ہیں من حیث انہو یقصد من اللفظ سمجھ میں آگئی تو یہ کئی اعتباریات ہیں اس کے کئی اعتبارات ہیں ایک مانا آتا ہے مانے کا عارض عارض مانا ہے جوہر نہیں ہے مانا ہے سمجھ میں آگئی ہے تو عارض کو بھی مانا کہتے ہیں کہتے ہیں مانا ہے ذات نہیں ہے جوہر نہیں ہے سمجھ میں آگئی ہے چونکہ یہاں کائنات کی چیزیں جو ہیں یہ دو قسم کی ہیں بعض جواہر ہیں زوات ہیں بعض آعراض ہیں سمجھ میں آگئی ہے تو مصنف نے اس مانے میں لیا ہے مانا لفظ لیمانا معلوم لعرض معلوم او لیمسمن معلوم مصنف کا لفظ لا کر یہاں پر او لیزات معلومت سمجھیں یہ تو مصنف سے مراد یہاں نفس مصنف نہیں ہے جس کے لئے اسم کی وضع ہو بلکہ مصنف کے معنی ذات معلوم تو یا ذات معلوم کے لئے لفظ کی وضع ہوگی ذات کے لئے جیسے آپ کا بچہ پیدا ہوگیا آپ نے اس کا نام رکھا تو وہ لفظ جو آپ نے نام رکھا وہ ذات کے لئے ہے وہ کسی اس کی صفت کے لئے اس بچے کی صفت کے لئے وہ لفظ وضع نہیں ہے عارض کے لئے نہیں لفظ خاص کی تعریف ہو رہی ہے نا کہ خاص اس لفظ کا نام ہے جس کی وضع معنی معلوم کے لئے یا مسمع معلوم کے لئے معنی مقابل ہے کس کا مسمع کا اوہ درمیان میں مقابل ہے اس کا تو مسمع سے کیا مراد لیا جوہر تو معنی سے کیا مراد ہوا اس کا بد مقابل عارض تو اب خاص کا جو لفظ ہے یہ دونوں پر شامل ہو گیا کسی عرض معلوم کے لئے کسی صفت معلوم کے لئے وضع ہو لفظ کی علن الفراد وہ بھی خاص ہے کسی ذات معلوم معینہ کے لئے جوہر جیسے جوہر کی مثال میں نے دی آپ کو بچہ پیدا ہوا اللہ مبارک کرے تو اس کے لئے آپ کوئی نام لفظ وضع کر دیں آپ نہ کریں علامہ صاحب کریں نہیں ہاں مصہ اچھا کیا یہ عدب کا تقاضی ہوتا ہے برکت کا تقاضی ہوتا ہے کہ بڑے کریں تو جو بھی لفظ وضع کر لیا اس ذات کے لئے وہ لمسمن معلوم ہے وہ ذات بچے کی متعین ہے نا جوہر ہے نا تو اس جوہر معین کے لئے ایک لفظ متعین کر دیا لہذا یہ لفظ کیا بنا خاص آل الانفراد ہاں اس ایک کے لئے وضع ہے نہ اس میں دوسرا فرد اس کے ساتھ شریک ہے نہ اس میں دوسرا مانا اس کے ساتھ شریک ہے تو وہ لفظ کیا بنا خاص بنا ایک نام جو متعدد لوگوں کا ہوتا ہے اوضاع متعدد ہوتی ہے ایک وضاع سے نہیں ہوتے آپ کے لئے آپ کے والد صاحب نے وضاع کیا وضاع لدہ ہوگئی دوسری وضاع کیا تو وضاع دوسری ہوگئی اوضاع متعدد ہوتی ایک وضاع سے نہیں ہوتا بلکہ اوضاع متعدد سے ہوتی تو سب خاص ہیں سمجھ میں آگئی یہ بات کہ نہیں آئی اچھا اب معنی کو سمجھ لیا اور مسمع کو یہ دو چیزیں اس لئے لائے ہیں کہ کائنات میں ہیں دو قسم کی چیزیں یا عرض ہے یا جوہر بس تو کسی عرض معلوم کے لئے وضاع ہے لفظ کی تو معنن میں آگیا معنن معلوم میں کسی جوہر معلوم کے لئے وضاع ہے تو مسمع معلوم میں آگیا ذات کے لئے وضاع ہے تو مسمع معلوم میں آگیا آل الانفراد کا معنی میں نے بتا دیا آپ کو ہو جاتا ہے اچھا چلو خاص کی تعریف تو ہو گئی ہے انفراد تک مکمل ہو گئی انفراد تک ہو گئی خاص کی تعریف پڑھ لیے آجاب یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور پلیز مجھے سنائیں بھی سنائیں نہیں سنائیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ مولوی صاحب مسجد میں تقریر کر کی اوہو زبردست تقریر کیا تو کیا کہا یا وہ مجھے یاد تو نہیں تقریر زبردست ہے تو اس بیچارے کو کیا فائدہ ہو اس نے تقریر زبردست تو کہ دیا لیکن کھوپڑی میں جو کچھ نہیں لے گیا تو آپ سے بھی کوئی پوچھے تھے استاذ نے کیسے پڑھا زبردست پڑھا کیا پڑھا اب آپ کو کچھ نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ہے آپ کہ جائے آپ کے سمجھنے والا نہیں مشکل ہے آپ نہیں سمجھیں گے کوئی مول بھی مل جائے گا وہ پوچھے گا تو پھر کیا کہیں جائے یہ چائے تو میری ہے بس صرف کپ تو کچھ سنا سکتے ہیں آپ نے جو پڑھا تھا تیاری نہیں کر سکے اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ خاص کی پھر تین قسمیں ہیں یہاں انہوں نے تقسیم نہیں بتائی لیکن مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ قسمیں تین ہیں تین مثالیں دی ایک خاص ہوتا ہے خاص الفرد جس میں تخصیص فردی ہوتی ہے تخصیص جزی بھی کہتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے اور ایک خاص ہوتا ہے تخصیص نوع جس میں تخصیص نوعی ہوتی ہے فردی یا جزی نہیں ہوتی تیسری قسم جو ہے وہ خاص الجنس ہیں جس میں تخصیص جنسی ہے نہ نوعی ہے نہ فردی ہے فرد تو آپ جانتے ہیں جوزی حقیقی کو کہتے ہیں جیسے زید دیکھو زید جو ہے یہ اپنی وضع کے اعتبار سے غیر کے شرکت کا احتمال نہیں رکھتا ہے زید جس کا بیٹا ہے اس باپ نے یہ لفظ جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو اس لفظ کو لے کر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا کیا مطلب یعنی وہ ذات جو دو ٹھانگی ہے نا اس کے ساتھ اس لفظ کی تخصیص کر دی ہے اب اس میں زید کے ساتھ جب زید کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کوئی عمر کا بیٹا بھی شریک ہوتا ہے صرف زید ہی مراد ہوتا ہے عالم بھی کہتے ہیں اس کو جزی عقیقی بھی کہتے ہیں اس کو تخصیص الفرد میں یہ چیز ہوتی ہے تو فرد کو آپ جان چکے ہیں جزی عقیقی مثال دیتے ہیں فی تخصیص الفرد زید کہ جس میں تخصیص فردی ہو اس کی مثال جیسے زید میں میں نے بتا دیا کہ جس کا نام ہے جب وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ یا بڑے نے یا کسی بزرگ نے وہ لفظ لے کر اس کے لیے خاص کر دیا کہ یہ اس کا نام ہو گیا اب یہ لفظ جب بولا جائے گا تو وہی ذات مراد ہوتی ہے اس سے کوئی اور اس میں شریک اس لیے اس کو جزیعقیقی بھی کہتے ہیں اور اس کو علم بھی کہتے ہیں آپ میں سے ہر کسی کے جو نام ہے اپنے سمجھئی اپنے اپنے نام نام وہ نہیں جو بعد میں آپ کسی نام سے مشہور ہوگئے وہ الگ بات ہے اس کو لقب بھی کہتے ہیں اس کو اور کنیت وغیرہ بھی کہتے ہیں وہ اور نام ہے لیکن جو ماں باپ نے بچپن میں پیدا ہونے کے ساتھ رکھ دیا اس کو علم لیتے ہیں تمہیں آگئی اور جزیعقیقی بھی کہتے ہیں تو یہ خاص الفرد ہیں آئی سمجھ میں اور جنس کو نہیں جانتے ہیں آپ یاد رکھیں نو اور جنس منطق میں بھی آئی گی اور نو اور جنس اصول فقہ میں بھی آ رہا ہے دونوں میں فرق حرف کی جدہ اسطلعہ ہوتی ہے سمجھ میں آگئی یہ منطق میں نو کا اور معنی ہے اصول فقہ میں نو کا اور معنی ہے یہ نو کا کیا معنی ہے اصول فقہ میں یہ نو کی تعریف ہے نو جو حصول فقہ کی نو ہے اس کی تعریف ہے کل مقول على کس رین مت فقہ بال اغ راز ایسا ایک کلی لفظ ہے دیکھو جزی نکل گیا خاص الفرد نکل گیا زیاد امر بکر نکل گئے کلی لفظ مقول على کثیرین جو بی یک وقت بہتوں پر بولا جاتا ہے بی یک وقت بہت سے افراد اس کے نیچے ہوتے ہیں بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے مقول على کثیرین متفقین بالاغراز لیکن یہ یاد رکھیں وہ جو کثیرین ہیں وہ کثیرین ایسے ہونے چاہیے جن کثیرین کا اغراض میں اتفاق اغراض غرض کی جمع ہے یعنی ان کثیرین کے وجود سے جو غرض ہے ان کو پیدا کرنے سے جو غرض ہے اس غرض میں وہ سب متفق ہوں متفقین بالاغراز جو جو غرض بھی ہیں ایک غرض ہے یا دس غرض ہیں ان کی پیدا ش سے تو وہ اغراض میں وہ سارے کثیرین جو ہے وہ سب کیا ہوں متحد متفق ہمیں میں آگئی یہ نوع کی تعریف ہے اصول فقہ کی نوع تو اس کی مثال دیتے ہیں جیسے رجل تخصیص نوع میں اس کی مثال جیسے رجل اب دیکھیں رجل مانے کیا مرد عورت نکل گئی ہے عورت اس میں نہیں آئی مرد رجل 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 جو ہے بیک وقت آپ سب رجل ہیں آپ سب رجل 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 سب رجل لیکن اوجو کثیرین جن کی اوپر رجل کا لفظ صادق آتا ہے وہ اغراز میں متفق ہیں اغراز میں ان کی پیدائش سے اللہ جل مجدہ نے جن جن اغراز کے لیے رجل کو بنایا ہے وہ سب رجال اس اغراز میں متفق ہیں دیکھیں رجل کو اللہ تبارک وطالل نے پیدا کیا کس لیے لیکون امام مانا تاکہ امام بنے امام کے دو مانے آتے ہیں ایک امام مانے بادشاہ خلیفة المسلمین وہ بھی ہے اور ایک امام مانے مسجد کا امام نماز پڑھانے والا سمجھ گئی تو تاکہ یہ امام بنے عورت کو اس لئے نہیں بنایا کہ وہ امام بنے نہ وہ سلطنت کا امام ہو سکتی ہے اور نہ مسجد کے امام ہو سکتی ہے سمجھ میں آگئی ہے تو لی اکونا امام اسی طرح قائم لیل جمعات والاعیاد جمعے کی نمازیں پڑھیں عید کی نمازیں پڑھیں جمعے کی نمازیں عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے ویسے آجائیں مسجد میں پڑھیں تو اور بات ہے لیکن واجب ان کے اوپر جماعت میں آنا واجب نہیں ہے اسی طرح عید کا کی نماز تو عید کے نماز کے لیے